میں ہاں پنجاب پیار کرن والے ہیں دی سرزمین محبت بندن والے ہیں دی سرزمین میرے وسنیک عجوی پہلے برگے نے پنجابی نو جتھے کھیت لب جاوے بوائی شروع کردن دا ہے کاشتکاری شروع کردن دا ہے اوپاوے زمین دا کھیت ہووے یا کسے دے دل دی کھیتی گاؤں میں اس طرح سے گوبر کی پاتھیاں لگائی جاتی ہیں تھپیاں بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ بڑا خوبصورت باغ شروع ہو گیا ہے اور ہم اس باغ میں آئے ہیں اور ہم نے کھانے ہیں یہاں جامل یہ دیکھئے بڑا خوبصورت باغ ہے یہ فروٹر لگا ہے واہ 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 فروٹر تیار ہو رہا ہے جی دوستو میں پتوگی کے پاس باغ میں موجود ہوں اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں یہ یہ ہے گریپ فروٹ جی ہاں یہاں کنوں بھی لگے ہیں لیکن گریپ فروٹ بھی لگے ہیں یہ اس کے باغات ہیں میرے چاروں طرف یہ دیکھیں اس طرف آئیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے گریپ فروٹ اور بڑا مزے کا موسم ہے حفظ تو ہے کیونکہ موسم ایسا ہے بارش ہوکے ہٹی ایک دو دن پہلے لیکن یہ میرے پیچھے آپ یہ دیکھئے یہ اوپر تک آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے جامن ہیں یہ جامن کے پیڑ ہیں سارے یہاں جہاں ہم ابھی چڑھیں گے سیڈی چڑھ کے ہم جمو کھائیں گے اور اپنے بچپن کو یاد کریں گے جس نے ہم بچپن میں جمو کھایا کرتے تھے آئیں میں آپ کو سیڈییں چڑھ کے دکھاتا ہوں میرا سہنہ پنجاب جہاں آج بھی تہذیب ثقافت کلچر سانس لیتا ہے جیتا ہے خوش یہاں باٹتا ہے سیڈی پہ چڑھ کر جمو کھانے کا یہ تجربہ بڑا یہ نوکہ بڑا نرالہ تھا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ سیڈی بہت انچی تھی اور قد آدم جامن کی یہ پیڑ دور سے دیکھو تو بڑے بھلے لگتے ہیں بہت مزہ آیا گرمی تو تھی لیکن اپنا بچپن یاد آیا کس طرح ہمسائیوں کے گھر میں لگے ہوئے جامن پر چڑھ کے جامن کھایا کرتے تھے یہ ہے میرا خوبصورت پنجاب یہ جامن کے بیڑ ہیں اور یہ دور تک اور یہ جامن اتا رہے تھے حساب پاجی حضرت غیج ہے جمو کمیل آئی دینے یہ دیکھیں واہ 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 یہ دیسی جامن کنے درخت نے تھے پہنٹی چھتی چھتی روز تسی اتار دیو تکی دیاری کی لب دی ہے ٹھیکا یہ آپ دا یہ ہے آپ دا ٹھیکا ہے کنے دا ٹھیک ہے لیتا یہ تین لاکھ ہے تین لاکھ روز تسی کو دو سو روپے کلو بیج دیو کیسا یہاں مزوریا کے دبے دی لائی دو سو دے دبے جی کنے کلو ہندہ ہے ساٹھے کو ساٹھ آٹھ کلو آٹھ کلو یہ جمو کیسے توڑے جاتے ہیں سینہ آپ نے دیکھیں اور پھر کیسے پیک کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جمو پیک ہو رہے ہیں اور یہ سارے اللہ کے بندے یہاں جمووں کو پیک کر رہے ہیں تاکہ یہ شہر میں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اللہ کے اس رزق کو کھا کے اس کا شکر ادا کر سکیں یہ دیکھیں جی واہ جی واہ واہ جی واہ پاچی کیا لے دوہاں توڑیاں جی کینہ ہے تاڑا سردار علی واہ اے جیڑا سی آواز سننے آئے ہیں بچپن تو جی جمورا کالے اے ہو ہی نہیں ہاں جی ہو ہی نہیں پکی گالے پکی گالے اچھا اے جمولو کہندے کی نہیں سرائی دوستو اس کو سرائی جامن کہتے ہیں سرائی جامن ہے سب سے اچھا کوالٹی ہے اچھا 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 ہورکی کی کالٹیز ہوندی ہے ایک جی دیسی ہوندہ ہے وہ اس تو بری کہتے ایک موٹا ہے راہ انہوں کہنے آسی اچھا اچھا وہ اہدہ مٹھا نہیں ہوندہ لیکن مٹاپے زیادہ ہوندہ ہے اچھا اہدہ تے یہ سب تو بہترین کوالٹی ہے اہدہ زائقہ بھی بڑا اچھا ہے بہت اچھا زائقہ ہے یہ پیٹی کنے کلو دی ہے یہ جی دس کے جی دس کلو دی دس کلو دی پیٹی ہے یہ کنے دی پیٹی دیو تسی یہ گالبن جی ویک جان دی ہزار بارہ سو دی ہزار بارہ سو کی دس کلو کی پیٹی جو ہمیں شہر میں جا کر ملتے ہیں چار سو رپاہ کلو ملے گا تو نو اے اللہ اچھا دوستو جو ہم جبوں لیتے ہیں وہ واقعی اس کالٹی کا تو نہیں ہوتا ہے یہ تو بڑا خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا اور بڑا توانہ اور بڑا میٹھا ہے میں نے بھی کھا کے بھی دیکھا ہے تو واقعی یہ جامن ہمیں میسر نہیں آتا شہرداروں کو لیکن جو ہم کھاتے ہیں وہ عام جامن بھی جو ہم لیتے ہیں وہ دو سو رپاہ کلو سے کم نہیں ہوتا جو میں لے کر آتا ہوں اس میں سپریہ نہیں ہے وہ دیسی ہے اس میں سپریہ کیا ہوا ہے اور بہترین کوالٹی ہے سب سے اچھی کوالٹی تو یہاں کتنے درخت ہیں جامن کے اچھا آپ یہ ٹھیکے پر لیتے ہیں یا یہ آپ کی اپنے ہیں نہیں جی ٹھیکے پر لیتے ہیں تو کترے کا ٹھیکہ لیا آپ نے یہ تین لاکھ کا لیا جی تین لاکھ کے بیدہ ٹھیکہ لیتا ہے تین لاکھ اٹھے بچے ہیں جو شکر الحمدللہ جی بچے ہیں دی روزی بات جان دی تاڑے نیانے بھی کام کر دیں میرے بچے نہیں سارے پتی جی میرے بچے ماشاءاللہ دوستو ہمارے پنجاب کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ پوری پوری فیملی ہاں جی پوری فیملی ایک ہی گھار ہے ایک ہی گھار سپورٹ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ صدیوں سے جو ذراعت ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں یا ہمارے میدانی علاقوں میں جہاں بھی ذراعی علاقوں میں ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ پورے پورے خاندان جو ہیں وہ کھیت میں کام کرتے ہیں وادی کرتے ہیں بہائی کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ شادی کا کونسپٹ جو یہاں پیدا ہوا بیفور اسلام بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ شادیاں کی جائیں دس پندرہ بیس سال کے اندر اپنے ہی بچے اتنے بڑے ہو جائے کرتے تھے کہ وہ پھر مدد کرتے تھے بہائی کے اندر کاشتکاری کے اندر یہ دیکھیں یہ بڑی ٹوکریاں بھریمی ہیں اور یہ چون رہے ہیں جو اچھے جامن ہیں وہ وہاں ڈال رہے ہیں اور جو ذرا لو کالٹی ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں تو یہاں میں آیا اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے اس فین کا جو مجھے یہاں لے کر آیا جس کا نام ہے نالین نالین ذرا تشریف لائیے گا دوستو نالین جو ہے یہ ایک نوجوان ہے جو مجھے یہاں لے کر آیا اور یہ ہے نالین اور نالین میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آپ کو بلایا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں نالین نے مجھے کہا تھا میرے اببا جی آپ کے بڑے فین ہیں اور میں نے کہا یار اید سے پہلے ہم کچھ کر بھی نہیں رہے تو ہم ان کے آج گاؤں آئے ہیں نالین نے ہماری بڑی خدمت کی ہے خاص طور پر یہ ایک دیسی محول جو اب ہمارے شہروں میں دستیاب نہیں رہا وہاں لے کر آنا اور میں آپ کا ایک اور چیز دکھاتا دوستو یہاں بڑے مزے کی چیز ہے یہ دیکھئے یہ چولا یہ دیکھئے یہ چولا جو ہے یہ کچھا مٹی کا بنا ہوا ایک تین ایٹ کے کھڑی کر کے اور یہ توا اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہم ہم جو وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں شہروں کے اندر تو ہمارے پاس وہ آگیا نا کیا کہتا ہے گرینڈل تو یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے کر کے اس میں مسالہ پیسا جاتا ہے یہ پیور جو گاؤں کی زندگی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ پیٹیاں تیار کی جا رہی ہیں ایتھے منجیاں بھی نہیں ایتھے چوری بیٹھا ہے منجیدے کو ٹھیکے دار بیٹھا جی میں نے جامن لی ہے اور یہ وہ جامن ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے اتا رہے ہیں اب یہ اوپر چڑھا دا اب میں اس کو پہلے دھوں گا اور ان جامن کو دھو کر میں بیٹھوں گا یہاں منجی پہ شاہر اور یہاں میں ڈالوں گا اس کو ڈبے کے اندر اور ڈبے میں ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گا نمک اور یہ نمک ڈالنے کے بعد ہم شاہ جی کے نمک کھا رہو گئے اور اب ہم کریں گے ہاں ہاں ہے یہ دیکھیں میدے کے لئے میدے کے لئے بہت اچھے اکسیر ہیں اور ہمارے جسم کی بہت ساری کسافتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں دوستو آپ یقین کریں حسینہ تو بہت زیادہ آئے لیکن سواد آ گیا جی جمہورا کالے کھا کے آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے مہنگے جمہورا خرید کے کھائے ہیں دوستو ان لوگوں کی محبت چیک کریں کہ میں ان کے باغ میں آیا ہوں تو انہوں نے ناسی مجھے شوٹنگ بھی کرنے دی جمہور کھائے بھی میں نے اور یہ میرے بچوں کے لئے انہوں نے جامن دی ہیں میں ان کا تاڑا بڑا شکر گزار ہو جناب تاڑے بچیاں دی خیر ہو گے تاڑی خیر ہو گے اس پورے پرنڈ دی پاکستان دی خیر ہو گے آمین اب میں گھر جا کے ان جمہور کو دھو کے کھڑکا کے پھر دوبارہ کھوں گے بیسے میں یہ کھار ہو بہت شکریہ پا جی بسم اللہ جی بسم اللہ تاڑا بڑا شکریہ تاڑے بڑے آدھا بڑا شکریہ جیڑے ہیں نیر سے تو کاشتکاری کر رہے ہیں جی جی گندوں گاندے نے پھالو گاندے نے جمہور گاندے نے تاڑا سارے آدھا بڑا شکریہ میرے بچیاں لی خیر مانگو جی پوریاں دے چار دن بہت میشکتنا ہے کام کر دے نا پہ اللہ نے انٹان درستی دے میں توڑیاں دعوان دی ضرور توڑیاں گیا اللہ تعالیٰ تاڑے بچیاں سلامت رکھے سارے بچیاں سلامت رکھے سوڑا دیس ہزدہ تے وزدہ روے نعرہ مار دیئے آپ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار قائد اعظم زندہ بار قائد اعظم زندہ بار یہ نبیل میں نے تمہارے فلم کی پرموشن کی ہے الحمدللہ مالک تیرا بڑا کرم ہے جوندے رین سر سبز و شاداب علاقے جوندے رین اینا نو اینا دے بسنیک جوندے رین او مالی او کسان او ہاری جیڑے فصلہ نو باندے نے تے جیوندے رو تسی سارے جیڑا اینا دے اس محنت دی قیمت ادا کر کے اینا دے اگائے پھل اینا دی گندم اینا دے چال تسی کھاندے ہو تے آؤ اسی سارے رل کے اج اینا اللہ دے بندیاں دا شکریہ دا کریے جنہ دے اب آج دات انہ دے اب آج دات ارسا دراست و ساڑھے لئی پھل بھی اگاندے آئے نے گندم بھی اگاندے آئے نے چاہل بھی اگاندے آئے نے سبزیوں بھی اگاندے آئے نے تے میں نو دیو اجازت ایس دیسی جے محول دے بچوں ایس دعا دے نال بابجدی کہ اللہ ہمیں آسانیتا فرمائے اور آسانیتا تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ